اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مل جانا محمد مبارک و صلی و صلی علی گرامی قدر احباب آج تین رمضان مبارک ہے اور آج وسال پاک ہے سیدت النساء فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ کا جو ام السادات بھی ہیں جو شہزادی ایک ونین بھی ہیں جو والدہ حسنین بھی ہیں جو دختر مصطفی بھی ہیں اور بانو مرتضی بھی ہیں خاتون جنت بھی ہیں سیدت النساء بھی ہیں آج ان کی پاک بارگاہ میں ہم عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک شہزادی قنین کے دالجات میں بلندیاں اتا فرمائے اور ہمیں اہلِ بیعت اور صحابِ رسول کی صحیح معنوں میں محبت اتا فرمائے اور ان نفوسِ قدسیہ کے نقوشِ قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق اتا فرمائے آج اس موقع پر ایک حدیث شریف میں سامین کے گوشت گزار کرتا ہوں یہ جامعی ترمزی کی حدیث ہے باب المناقب کے اندر موجود ہے حدیث نمبر سولہ سو سترہ ہے راوی ہیں حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے حزیفہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم ملے تھے میں نے عز کی اماجان کتنے دن ہو گئے ہیں میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکا کہتے ہیں میری والدہ محترمہ رنجیدہ ہوئی تو میں نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دے آج میں نمازِ مغرب رسولِ درامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کروں گا اور میں آپ کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی رسولِ درامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروں گا کہتے ہیں اجازت پاک میں حاضر ہوا میں نے نمازِ مغرب جنابِ رسولِ مکرم شفی موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں میں نے آپ کی تدام ادا کی یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا میں نے عشاء کی نماز بھی ادا کی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اکتس کی طرف چلنے لگے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا میرے قدموں کی آہر سنی تو رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال من حاضر کون ہے حضیفہ تو حضیفہ ہے قل تو نام میں نے ارض کیجئے میں حضیفہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اما حاجتوکا تیری حاجت کیا ہے غفر اللہ الاق والی امی کا اسی لئے آئے تھے نہ دعا کروانے کے لیے آئے تھے اپنے لئے دعا کروانے آئے تھے اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے آئے تھے جہاں اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری والدہ کی بھی مغفرت فرما فرماتے ہیں جب میں نے ابھی اپنا مقصد بھی بیان نہیں کیا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جان گے غزیفہ کس نیز سے آئے فرمایا پھر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غزیفہ یہ ایک فرشتہ ہے آج پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہے دو کام کرنے کے لیے آیا ہے ایک تو میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے اور دوسرا یہ خوش خبری سنانے کے لیے ایک تو اس لیے آیا ہے فرمایا اے تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور دوسرا اس لیے آیا ہے کہ مجھے خوش خبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اللہ پاک نے کس قدر نبی علیہ السلام کی اہل بیت پر فضل فرمایا آپ کی پیاری بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا اور نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کی سہیمانوں میں غلامی عطا فرمائے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاكِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاكِ